موسیقی ہلو فرنڈز ویلکم تو ما یوٹیوب چینل لیگل اینڈ سوسل ایورنیس میں قریب احمد صدقی ایڈوکیٹ ساتھیو اگر کسی سے کہا جائے کہ ایک ایسا بیگتی جس نے ایک چھوٹی بچی کے ساتھ دسکرم کر کے اس کی ہتھیا کر دی اور اس کیس میں ٹرائل کوٹ اس کو مرتو دنڈ کی سجا سناتی ہے اس مرتو دنڈ کی سجا کو ہائی کوٹ کے دوارہ کنفرم بھی کر دیا جاتا ہے ایسے آروپی دوسی بیگتی کو جس کو مرتو دنڈ کی سجا سنای جا چکی ہے کیا سپریم کوٹ کے دوارہ دوس موقتی کیا جا سکتا ہے یہ بات اگر کسی سے کہی جائے تو کسی کو بھی یقین نہیں ہوگا لیکن ساتھیو ابھی 28 ستمبر 2022 کو اور امیر سپریم کوٹ نے ایسے ہی معاملے کی سنوائی کرتے ہوئے اس دوسی بیگتی کو جس کو ٹرائل کوٹ نے مرتو دنڈی کی سجا دی تھی ہائی کوٹ نے کنفرم بھی کر دیا تھا اس کو نردوز پاتے ہوئے دوس موقت کر دیا گیا دوس موقت کیے جانے کا آدھے 28 ستمبر 2022 کو پارت کر دیا گیا سپریم کوٹ کے دوارہ آج کے ایسے پیسوٹ میں میں اسی ججمنٹ کے بارے میں بات چیت کرنے جا رہا ہوں یہ کیس بہت ہی بیبھت اور گمبھیر گھٹنا سے سمبندیت ہے بہت ہی مہتپون جانکاری ہے دیکھتے ہیں کہ پورے کیس کے فیکٹ کیا تھے اور سپریم کوٹ نے اس بیگتی کو دوست موقت کرتے ہوئے کس طریقے کی گمبھیر ٹپڑیاں کی ہیں دوستو اتر پردیس کے سرابستی جلے کا ماملہ تھا کیس کے فیکٹ کچھ اس طریقے کے تھے کہ ایک بیگتی پر یہ آوروپ لگایا جاتا ہے کہ وہ اپنی چھ سال کی بھانجی کو یہ کہہ کر لے جاتا ہے کہ اس کو ہولی کے ڈانس اور گانے کا پروگرام چل رہا ہے اس کو دکھانے لیے جا رہا ہے کافی دیر تک جب وہ بچی گھر واپس نہیں آتی ہے تو اس کے گھر والے اس کو تلاش کرنا شروع کرتے ہیں اسی دوران یہ بھی پتا چلتا ہے کہ وہ بیگتی بھی ابھی گھر سے گائب ہے جس کے ساتھ ہو گئی تھی ادھر ادھر جب تمام جگے تلاش کیا جاتا ہے تو تھوڑی دور پر ایک گنے کے کھیت میں اس چھ سال کی بچی کی لاش ملتی ہے اس ماملے میں کچھ گواہ ملتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آخری بار ہم نے اس بیگتی کے ساتھ جس کو آروپی بنایا گیا تھا اس بیگتی کے ساتھ اس چھوٹی بچی کو دیکھا تھا ایفہ یاردرج ہوتی ہے سرکمسٹینسیل ایویڈنس اور لاسٹ سین ایویڈنس دو لوگوں نے انتیم بار دیکھا تھا اس بچی کو اس بیگتی کے ساتھ آروپی کے ساتھ اس بیسٹس انیوشری کے سن آنگے بڑھتا ہے اور فائنلی چار سیر داخل ہوتی ہے چار سیر داخل ہونے کے بعد پوری گواہیاں ہوتی ہیں ٹرائل کوٹ میں بیچار کے اپراند ٹرائل کوٹ یہ پاتا ہے کہ یہ بہت ہی بھت سے گھٹنا تھی مرتو دنڈ کی سجا سنانے کا آدیس پارت کر دیا جاتا ہے دوستو ٹرائل کوٹ دوارہ مرتو دنڈ کی سجا کے آدیس کو آنگے بیل الہاباد ہائی کوٹ کے دوارہ کنفرم بھی کر دیا جاتا ہے ساتھیو ٹرائل کوٹ دوارہ پارت مرتو کا آدیس اور آنگے بیل الہاباد ہائی کوٹ دوارہ پارت مرتو کے آدیس کو کنفرم کرنے کے آدیس کے برود آنگے بیل سپریم کوٹ کے سمجھ کرمینل اپیل فائل کی جاتی ہے کرمینل اپیل نمبر 361 and 362 of 2018 چھٹکو ورسز اسٹیٹ آف یو پی ڈیٹیل آپ کی اسکرین پر ہے اور اس کرمینل اپیل میں دونوں پچھوں کے دوارہ زبردست آرگومنٹ ہوتا سپریم کورٹ کے سمجھ دونوں پچھوں کا آرگومنٹ سننے کے بعد کیس کے پورے فیکٹ دیکھنے کے بعد پرائل کورٹ کے سمجھ جو گواہیاں ہوئی تھی جو ایویڈینس آئی تھی اس ایویڈینس کو دیکھنے کے بعد آرومل سپریم کورٹ کے دو دوارہ خود ہی مہتپون ٹپڑیا کی جاتی ہیں سپریم کورٹ کے دوارہ کہا جاتا ہے کہ ایف آئی آر جو تھانے سے عدالت جو ایف آئی آر کی کاؤپی بھیجی جاتی ہے وہ پانچ دن بعد ڈیلے بھیجی گئی اور اس فائیب ڈیلے کا کوئی ایکسپلینیشن نہیں دیا گیا دوسری مہتپون بات کہی جاتی ہے کہ ایف آئی آر کیسے لکھائی گئی پرثم سوچنے ریپورٹ اس سمجھ میں تین طریقے کا ورجن آیا ہے تین طریقے کی باتیں کہی گئی ہیں کہ موقع پر پولیس کیسے آئی اس کے بارے میں بھی کوئی خاص بات نہیں کہی گئی کانٹرادکسن ہے یہ کہا جاتا ہے کہ ٹیلی فون پر سوچنا دی گئی تب پولیس آئی لیکن ٹیلی فون کس کے دوارہ کیا گیا اس بات کا کوئی بھی ایفیڈینس ٹرال کورٹ میں نہیں آتا ہے اور یہ دیکھنے کے بعد سپریم کورٹ ایک اور مہتپون بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جہاں پر لاش کو رکھا گیا اس چھوٹی بچی کی اور جہاں پر اس کا پنچنامہ انکویسٹ ریپورٹ تیار کی گئی یہ دونوں پلیس آف جو تھے اس پہ ڈیفرنس ہے کانٹرادکسن ہے سارے گواہوں کے بیانوں میں میٹریلنگ کانٹرادکسن ہے اور گواہوں کے بیانوں کے ساتھ ساتھ انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے بھی قائدے سے انویسٹیگیشن نہیں کیا فورنسک سائنس نہیں بھیجا لڑکی کی سلوار میں جو بلڈ اور جو سپرم کے داغ تھے ان کو جہاں چہیے تو بید بیگیان پریوکسالن نہیں بھیجا گیا فورنسک ایویڈینس کو کلیکٹ نہیں کیا گیا اس طریقے سے ان باتوں کو کہتے ہوئے ابیوجن اور آئیو کے اوپر گمبھیر ٹپڑیاں کی جاتی ہیں سپریم کورٹ کے دورہ مہتپون ٹپڑی کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ ابیوجن نے ٹھیک سے جاجنا کر کے پیرتا کے پروار والوں کے ساتھ انیائے کیا ہے اور بینا کسی ثبوت کے اپیل کرتا کو دوسی تیہ کرا کر اپیل کرتا کے ساتھ بھی انیائے کیا ہے دوستو اور ایک اور مہتپون ٹپڑی کی جاتی ہے کہ کسی کے ساتھ ہوئی نائنصافی کی بھرپائی کرنے ہی تو کسی نردوس آدمی کو سجا نہیں دی جائے سکتی ہے اس طریقے سے مہتپون ٹپڑیاں کی جاتی ہیں اور یہ مہتپون ٹپڑی کرتے ہوئے اس دوسی بیکتی کو جس کو کی ٹرائل کورٹ نے برتو دنڈ کی سجادی تھی ہائی کورٹ نے کنفرم کر دیا تھا فائنلی آنویل سپریم کورٹ کے دوارہ 28 ستمبر 2022 کو رہا کر دیا جاتا ہے دوس مکت کر دیا جاتا ہے باعجد بری کرنے کا آدیس پارت کر دیا جاتا ہے دوستو یہاں پر یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں آنویل سپریم کورٹ دوارہ اپنے ججمنٹ میں لکھا گیا کہ جو آروپی تھا جو دوسی ثابت کر دیا گیا تھا جس کو ٹرائل کورٹ کے دوارہ وہ گریب پروار سے تھا اس نے اپنا انڈیپنڈنٹ وکیل بھی ٹرائل کورٹ میں نہیں کیا تھا اس کو کئی بار کورٹ میں اپلیکیسن دینے کے بعد اس کو کورٹ کے دوارہ ایمکس کیوری کروپ میں ایک ایڈوکیٹ دیا گیا تھا ٹھیک اسی طریقے سے سپریم کورٹ میں بھی اس کی طرف سے کوئی انڈیپیڈنٹ لائر نہیں تھا بلکہ نیشنل لا یونیورسٹی ڈہلی کے دوارہ اس کو لیگل ایڈ پروائیٹ کی گئی تھی سپریم کورٹ میں بھی دوستو تو ساتھیو جو کرمنل جورسپروڈینس کا جو پرنسپل ہے کرمنل جورسپروڈینس کا پرنسپل یہ ضرور ہے کہ فیر ٹرائل ہونا چاہیے یعنی کسی بیکٹی کے ساتھ انیائے ہوا ہے تو اس کو نیائے ملنا چاہیے ٹھیک اسی طریقے سے اگر کسی بیکٹی کو جھونٹا پسایا گیا ہے تو اس بیکٹی کے ساتھ بھی نیائے ہونا چاہیے ساتھیو سپریم کورٹ نے مانا کہ گھٹنا بہت بھی بھتس تھی لیکن اس میں نہ تو بیویچک نے صحیح دھنگ سے تب تیس کی بیویچنا کی اور نہ ہی ابھیوجن پچھنے ٹرائل کے دوران صحیح ثبوتوں کو رکھا تو دوستو یہ تھی ایک مہتپور جانکاری یہ جانکاری کیسے لگی کمنٹس کر کے جرور بتائیں آج کے اس اپیسوٹ میں صرف اتنا ہی ملتے ہیں کسی دوسرے اپیسوٹ میں کانون کی کچھ انہ جانکاریوں کے ساتھ تب تک کانون کی بیوینا طریقے کی جانکاریوں لے دیکھتے رہیں لیگر انڈوسوسل ایورنیس